اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی توازو کیا ہے؟ تکبر نہ ہونا جس طرح تکبر بندوں کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بھی اسی طرح توازو بھی اللہ کے سامنے اور بندوں کے لیے بھی ہوتی ہے توازو کی تعریف کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں بات کی ہے فضیل بن عیاز ایک مشہور زاہد ہیں ان سے توازو کے بارے میں پوچھا گیا کہ توازو کیا ہے؟ متوازے شخص کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یخدعو للحق جو حق کے لیے جھک جائے یعنی سچ بات سامنے آئے تو مان جائے وَيَنْقَادُ لَهُ اور اس کی اطاعت کرے وَيَقْبِلُهُ اور اس کو قبول کر لے مِمَّنْ قَالَهُ اس سے جو اسے کہہ رہا ہو حق بات سچ بات درست بات خواہ کوئی بھی کہہ رہا ہو اس کو قبول کر لے کیونکہ وہ کیا ہے؟ حق ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا متوازے انسان مقصد پر نظر رکھتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اس بات کا کیا وزن ہے؟ اس بات میں کیا سچائی ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہ ارائلیمنٹ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آرہا ہے کون کہہ رہا ہے؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ حق کے آگے جھک جانا اس کو مان لینا بلکہ پھر اس پر عمل بھی کرنا اپنا رویہ بھی اس کے مطابق بدل لینا اسی کا نام تبازو ہے جنید بن محمد کہتے ہیں جنید بغدادی کا نام بھی مشہور ہے سناو کا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ توازو ہے خفد الجناح ولین الجانب وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آیا ہے قرآن مجید میں تو اسی طرح عام بندوں کے لئے بھی کیا حکم ہے؟ خفد الجناح کہ بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ نرمی کا معاملہ کریں جھکے کریں ولین الجانب لین ہوتا ہے؟ نرمی لین سے مَا قَطَعْتُم مِلِّينَتِن خجور کے درخت کی وہ شاخیں جو نئی نئی ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں ولین الجانب جانب کہتے پہلو کو یعنی نرم پہلو والا مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی سے ملے کسی سے معاملہ کرے تو اس کے معاملے میں کیا ہو؟ نرمی ہو مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے؟ مومنوں کا مومنوں کے ساتھ معاملہ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح راہ بتائی ہے اَذِلَّتِنْ اَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْزَتِنْ اَلَى الْكَافِرِينَ رَحَمَاوْ بَيْنَهُمْ یہ تو مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے علاوہ منافقین جن کے نام وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیئے گئے تھے جن کی حقیقت آپ جانتے تھے آپ سے چھپے ہوئے نہیں تھے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے تھے؟ عبداللہ بن نبی نے جس طرح ستایا تھا اور جب وہ مدینہ واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بیٹا اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دے رہا تھا تو اس وقت صرف آپ کی اجازت سے وہ داخل ہو سکا تھا جنگِ تبوک میں نہ جانے والے پیچھے رہنے والے کام نہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کر کے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کیا بہانے کیے جب تم واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اللہ سبحانو تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مت بہانے کرو اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو بتا دی ہیں اللہ تمہارا عمل دیکھے گا لیکن کیا آپ نے ان کے عذر قبول کیے یا نہیں کیے کیے تھے نا ظاہر پر معاملہ کیا تھا نا انہوں نے جو کچھ کہا آپ کو معلوم تھا یہ سرہ سر جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا خاموشی سے ان کی باتیں سن لیں مان لیا کرتے جاؤ اس کے برعکس وہ مومن تین مومن جنہوں نے سچی بات کہی اور پھر اس سچائی کے عوض ان کو ایک سزا بھی بگتنا پڑی جو ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے تھی اور ان کے ذریعے باقی سب کی تربیت بھی کہ جہاں ڈسپلن کی ضرورت ہو سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی ہو سکتی ہے لیکن عام رویے میں اور معاملے میں کیا ہے نرمی اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ بد اخلاقی کا نہیں تو لین الجانب ہونا ہر ایک کے لیے اور خفد الجناح خاص طور پر اپنے ساتھیوں کے لیے اس کو اپنی مثال سے دیکھئے کیسے کریں گے اگر گھر کی زندگی میں آپ دیکھیں تو گھر میں جو بھی افراد رہتے ہیں بعض وقت ان کے ساتھ آپ کی بہت اچھی انڈسٹیننگ ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی خاندان میں برادری میں ایکسٹینڈڈ فیملی میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ سے آپ کی بڑی دوستی ہوتی ہے کچھ سے آپ کی نہیں بنتی ہے تو ایسے موقع پر کیا کریں گے جن سے بنتی ہے ان کے ساتھ تو آٹومیٹکلی اچھا ہی رہتا ہے انسان کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں آپ ان کے لیے اچھے لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک جو آپ کو اچھے نہ بھی لگتے ہو علین الجانب ہونا اس کی جزا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم کیا میں نہ خبرنو تم کو بمن یحرمو علی النار کہ کون آگ پر حرام ہے بمن تحرمو علی النار یا آگ اس پر حرام ہے علا کل قریب حین انسہل تحرمو علا کل قریب حین انسہل کیا معنی قریب جو قریب قریب رہتا ہو جو لوگوں سے مل جل کر رہے دور دور نہ بھاگے کیا کرے مل جل کر رہے حین آجز مزاج ہو متوازے ہو حین کا معنی بھی متوازے ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَوْنًا سَهْلٍ آسان جس سے معاملہ کرنا آسان ہو مشکل نہ ہو جو آپ کی بات سمجھیں اور آپ اس کی سمجھیں جس کے ساتھ چلنا آسان ہو ایسا شخص آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے توازوں کے بارے میں ابن عطا کہتے ہیں قُبُولُ الْحَقِّ مِمَّنْ كَانَ حق قبول کر لینا جس کی بھی طرف سے ہو وَالْعِزُّ فِي الْتَوَادِعُ عزت توازوں میں ہے فَمَنْ تَلَبَهُ فِي الْكِبْرِ جو اسے کبر یا تکبر میں تلاش کرے گا کس کو؟ عزت کو کہ دھوز جمع کے بڑا بننا چاہے؟ فَهُوَ كَتَتَلُّ بِالْمَائِفِ النَّارِ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آگ سے پانی مانگے آگ سے پانی نکالنا یا آگ سے پانی چاہنا یہ ہو نہیں سکتا اللہ نے ایسا رکھا نہیں اللہ نے کیا قانون بنایا؟ مَنْ تَوَادَ عَلِ اللَّهِ رَفَأَهُ اللَّهِ بُلَندی اس کو نصیب ہوگی جو جھکے گا جس کے اندر توازو ہوگی نرمی ہوگی آجزی ہوگی ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں الشرف فِي التوادع وَالْعِزُّ فِي التَّقْوَى شرف بزرگی توازو میں ہے بزرگی توازو میں ہے یعنی بڑا کون ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ آجزی سے ملاقات کرے وَالْعِزُّ فِي التَّقْوَى اور عزت تقوی میں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تقوی میں عزت کیسے ہے؟ اللہ کے ڈر میں عزت اس طرح ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی غلط کام نہیں کرتا نہ سامنے غلط کام کرتا نہ چھپکے غلط کام کرتا ہے اب جب آپ غلط کام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے اندر سے بھی مطمئن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آپ کا اندر باہر کھنگا لیں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شخص ایک ہی جیسا ہے دو رخہ پر نہیں ہے اس میں کہیں کچھ اور کہیں کچھ نہیں ہوتا تو قدرتی طور پر ان کے دل میں ایسے شخص کی عزت ہوگی لیکن جس شخص کے دو روئیے ہوں پل میں تولہ پل میں ماشا جس کو کہتے ہیں کہیں کچھ کہیں کچھ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا کسی فریب کر رہا ہے کسی کے ساتھ کوئی اور غداری کر رہا ہے تو آخر وہ کھل کے نہیں رہے گی کھلے گی نا چھپ سکتی ہیں چیزیں نہیں چھپتی جھوٹ دھوکہ فریب سب کھل جاتا ہے جب کھل جاتا ہے تو پھر کس کے دل میں ایسے شخص کی عزت رہتی رہتی نہیں جب اللہ کے در سے انسان غلط کام نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں ایک اصول ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک اتمنان ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا وقتی طور پر اگر کوئی اس سے ناراض ہو بھی جائے تو اصلاح ہو جاتی اس کی مثال ایسے یہ نا کہ جیسے ایک سیب آپ خریدنے جاتے ہیں سیب دیکھنے میں بہت کلرفل ہے بڑا اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے کیا ہے کانہ خراب گلا ہوا آپ گھر لاکھ اس کو کٹتے ہیں وہ اندر سے خراب نکلتا ہے اس کا بیرونی خوبصورت رنگ آپ کو متاثر کر سکتا ہے کیا کرتے ہیں اس کٹے ہوئے سیب کو جس کی باہر کی سکن بہت ہی فریش لکنگ بہت خوبصورت تھی آپ اٹھا کے سارے کسار اس کو پھیک دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کٹے ہوئے سیب کو جس کی باہر کی سکن بہت ہی فریش لکنگ بہت خوبصورت تھی آپ اٹھا کے سارے کسار اس کو پھیک دیتے ہیں کوئی عزت باقی رہتی نہیں تو جس دل میں اللہ کا تقویہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ غلط کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے کسی انسان کے ڈر سے نہیں تو وہ پھر اندر باہر سے اچھا ہوتا ہے اور عزت اسی کی ہے جو اندر باہر سے اچھا ہو کوئی شخص بھی زیادہ دن اوپر کا لبادہ اڑ کر لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا اور اس کی مثال حضرت عمر ہے عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک دن حضرت عمر عمر اپنے کندے پہ پانی کی مشک اٹھائے ہوئے تھے وہ وارٹر بیک دیکھا کہ جو کالے سے رنگ کا ہوتا ہے وہ خاص لوگ ماشکی ان کو بولتے ہیں جو اٹھا کے بھر کے پانی لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں تو حضرت عمر نے پانی اپنے اوپر اٹھائے ہو اور جا رہے ہیں تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا عمر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں عمر نے کیا بتایا ہوگا کیوں کر رہا ہوں ایسا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے ان کے نیچے کتنی بڑی سلطنت ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا کے دو سپر پاورز جو ہیں وہ ان کے دور میں سرنگوہ ہوئیں کوئی معمولی فتح نہیں ان کو نصیب ہوئی غیر معمولی طور پر کامیابیاں ہوئیں مسلمانوں کو اور وہ دیوار تھے فتنوں اور مسلمانوں کے درمیان کیوں اٹھایا تھا انہوں نے کیا کہا کیا وجہ ہوگی کہنے لگے میرے پاس ابھی کچھ وفد آئے تھے ظاہر ہے کہ ایک ملک فتح ہو رہا ہے دوسرا ہو رہا ہے وہاں کے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں مدینہ خلافت کا مرکز ہے اور ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور امیر المومنین کے سامنے آجزی کے ساتھ بات سن رہے ہیں اور بہت عزت دے رہے ہیں قدر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ان وفود کو کہ میرے سامنے بہت مسکین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مستمعین متعین تو میرے دل میں کچھ نخوت سی آگئی تھی یعنی مجھے محسوس ہوا کہ ہاں میں میری بڑی اہمیت ہے تو کچھ میرے اندر یہ کیفیت آگئی تھی کہتے ہیں دخلت نفسی نخوتن فَأَرَدْتُ أَنْ أُكَسِّرَهَا میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ ڈالوں اپنے اندر آنے والی چھوٹی سی برائی کو بھی توڑ ڈالوں اور کیسے توڑ ڈالوں کہ لوگوں کے سامنے معمولی کام کروں تاکہ یہ تکبر جڑ نہ پکڑے اور کہاں بظاہِ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے دلوں میں اپنی بڑائی کا غرور لیے پھریں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں تو فرق تو آئے گا نا بہت بڑا فرق ہوگا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آر دلائی کی تمہارا رنگ کال ہے صحابہ ہم عمر تھے ایک دوسرے کے ساتھ فرینک تھے اور جھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ سامنے خوش آمدے کریں اور پیچھے جا کے تو برائیاں کریں اگر کسی کے بارے میں دل میں کوئی خیال آگیا تو سامنے بتا دیتے تھے تو انہوں نے کہیں غصے میں یا کسی بھی طرح ان کو کالے رنگ والا کہہ دیا اور جو ہی کہنا تھا تو ظاہر زمیر زندہ تھے تو ندامت ہوئی برا لگا اچھا ہمیں کبھی ندامت ہو بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں چھوڑو پر یا بگر تم نے اس سے معافی مانگی تو پھر کیا ہوگا تو پھر تو تم چھوٹے بن جاؤگے اور وہ اس پہ تلے ہوئے تھے کہ چھوٹا بنانا اپنے آپ کو تاکہ یہ نفس سیدھا ہو تو اب ظاہر لیٹ گئے زمین پہ اپنا گال رکھ دیا اور بلال سے کہا اپنا پاؤں رکھو میرے گال پہ بلال نہیں مانے کہا نہیں میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم اپنا پاؤں اس چیرے پہ نہیں رکھو گے تاکہ میں اپنے آپ کو مزہ چکھاؤں اور آج کے بعد میں ایسی بات کسی سے نہ کروں تم میری تربیت کرو میں ہوتا کون ہوں کہ کسی کو اس کے رنگ پیار دلاؤں یہ کیا چیز تھی جو انہیں اتنی جرد دیتی تھی اور دوسروں کو اپنے اوپر اتنی اصلاح کا موقع دیتی کیا چیز تھی تقوی تھا نا اللہ کا ڈر تھا اور ان کو پتا تھا کہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتے انہیں ہر وقت اپنے آپ کا خوف لگا رہتا تھا ہم سب سے زیادہ اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں قرآن پڑھ لیا بہت تربیت ہو گئی ہم بہت کچھ جان چکے ہیں لوگوں کو نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے ہمیں تو سب پتا چل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کی کچھ مثالیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں میں کس طریقے سے رہتے تھے اور کتنی عملی مثالیں ان کے سامنے تھی توازو کی ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ کو دیکھ کر روب نبوہ سے کانفنے لگا کیا آپ کا روب بہت تھا آپ محدیث آتی ہے نا کہ ایک مہینے کی مسافت تک مجھے روب دیا گیا یعنی لوگ آپ سے خوف زدہ ہوتے تھے یعنی کہ آپ سخت مزاج سے تو اس لیے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے ویسی روب تھا تو وہ کانفنے لگا آپ نے فرمایا گھبراو نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی یعنی میرے ماں باپ کو بہت بڑی چیز نہیں تھے معمولی لوگ تھے میری ماں سوکھا گوشت پکاتی تھی سوکھا گوشت کب پکایا جاتا ہے جب تازہ نہ ہو تازہ کیوں نہ ہو افورڈ نہیں کر سکتے اویلیبل نہیں ہیں اتنی فسیلیٹیز نہیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو کوئی عزت شرف نہ ہو خاندان میں تو جھوٹی بنا لیتے ہیں وہ دعوے کریں گے کہ جو زے بھی نہیں دیتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا لوگوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کا اثر سورج پر بھی ہوا ہے یعنی آپ کا دل غمگین ہے تو سورج بھی گہنا گیا ہے بعض وقت ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا آج فلانک واقعہ ہو گیا اس لئے لگتا ہے ساری فضاء بھی ایسی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا لوگوں کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آپ چاہتے تو خاموش رہتے کہ اچھا لوگوں کو میری اہمیت پتا چلے کہ آج میرے اوپر ایک صدمہ گزرا ہے تو اس کی وجہ سے سورج بھی میرے ساتھ مل گیا لیکن آپ نے لمحے کے لئے بھی نہ خود کو دھوکہ دیا اور نہ لوگوں کو دیا اور جو بات جیسی تھی اس کی جو حقیقت تھی وہ کھول کے سب کے سامنے رکھی سب کو مسجد کٹھا کر کے سب پر واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے یہ مت سمجھو یہ اس لئے نہیں ہوا یہ بھی توازہی کی ایک مثال ہے نا کہ ایسی چیزیں کہ جس سے ایک بنی بنائی بڑائی کا تصور قیم ہو سکتا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس بات کی حقیقت کچھ نہیں تو کبر کیا ہوتا ہے خلاف حقیقت بات یہ بات کچھ اور ہے آپ اسے کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ کی ایک اونٹنی کا نام ازباہ تھا وہ بہت تیز رفتار تھی کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا ایک دفعہ ایک آرابی اپنی سواری پہ آیا اور تیز دوڑاتا ہوا اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو اس کی حرکت اچھی نہ لگی یہ ایسے یہ نا کہ جیسے آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کوئی اور گاڑی آیا اور آپ کے آگے نکل جائے تو اس سے کیا فیلنگ ہوتی اور خاص سوار پر اگر ایک خاص انداز میں کوئی آپ کو کورٹیک کرے بیسے تو بہت سی گاڑی آگے نکلتی رہتی لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جب پتہ چلاؤ کہ دوسرے نے مقابلے میں جان بوجھ کے آپ کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لئے ایسا کیا ہے تو وہ ناغوار محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا خدا اگر کسی کو اونچا اٹھاتا ہے تو نیچا بھی دکھاتا ہے یعنی یہ اونٹنی اگر آج تک سب سے آگے تھی تو اللہ نے اس کو نیچا بھی کیا یہ کہ بڑائی تو صرف اللہ کے لئے باقی تو ہر وہ چیز جو اونچی جاتی ہے اسے نیچے جانے ہی جانے اور سب سے بڑی چیز انسان کی موت اور قبر جو اس کی منتظر ہے زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لئے جو ساری بڑائیوں کو ختم کر دے گی مسجد کبا کی تعمیر مسجد نبی کی تعمیر آپ سب نے پڑا ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کے ساتھ مل کر گارہ مٹی پتھر جو بھی اٹھانا تھا سب مزدوروں کی طرح اٹھا رہے تھے یہ بھی توازوں کی ایک قسم تھی ایک سفر میں صحابہ کرام نے بکری زبا کی اس کو پکانے کے لئے آپ اس میں کام بانٹ لئے کون کیا کرے گا آپ نے فرمایا میں جنگل سے اندھن لاؤں گا یعنی میں اندھن کٹھا کر کے لاؤں گا صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آپ تشریف رکھیں ہم سب کام کر لیں گے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم میں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لوں یعنی بڑا بن کے بیٹھ جاؤں کہ ہم سب مل کے کام کریں گے یہ بھی کیا ہے آپ کے توازوں کی مثال غزوہ بدر کے اسیروں میں آپ کے چچا بھی تھے حضرت عباس قیدیوں کی رہائی کے لئے ذر فدیہ تیپ آیا پیسے لیے جانے تھے صورت انفال میں ذکر آتا ہے اس کا تو بعض انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کو فدیہ علیہ بغیر رہا کر دیں آپ نے فرمایا نہیں ایک درہم بھی معاف نہ کرو یعنی اس وجہ سے کہ میرے چچا ہیں ایک درہم بھی معاف نہ کرو جو حق بنتا پورا لو اور وہ قبیلہ بن مخزوم کی عورت جس نے چوری کی تھی اور پھر اس کی سفارش کے لیے حضرت فاطمہ سے کہا گیا تھا تو آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کارڈ ڈالتا یہ بھی توازوہی کی ایک مثال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جانور کم تھے سواری کے لیے ہر تین آدمیوں کے لیے ایک ہونٹ تھا اور لوگ باری باری چڑھتے باری باری اترتے یعنی فاصلے تیہ کرنے کے لیے ہر ایک ہی ٹرن ہوتی ٹرن بائی ٹرن سوار ہوتے اور پھر پیدل چلتے ساتھ ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر اونٹ پہ چڑھتے اور پھر اتر کر پیدل چلنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے صحابہ نے عرض بھی کیا کہ آپ اونٹ پہ تشریف رکھیں آپ نے فرمایا میں تم سے کم پیادہ پانی چل سکتے یعنی مجھے بھی پیدل چلنا آتا ہے اور نہ تم سے کم سواب کو محتاج ہوں مجھے بھی سواب چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ میں معذور ہوں میں چل نہیں سکتا میں چل سکتا اور میں چلوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے کوئی چیز آ جاتی تو آپ اس کی تقسیم ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کرتے رائٹ ہینڈ سے کئی بار ایسا ہوا کہ دائیں جانب بڑے صحابہ تشریف فرما ہوتے دائیں جانب کوئی گمنام اور مسکین آدمی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس گمنام مسکین کو ترجیح دیتے اور فرماتے پہلے دائیں جانب والے کہا کے اور ادھر سے ہی دے کر آگے بڑھاتے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور صحابہ کی زندگی کی عملی مثالیں ہیں توازوں کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھا ہو مزید کسی کے پاس کوئی مثال ہو کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناو جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے آپ نے رشاد فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سور نصر پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بخاری و مسلم یہ آپ کے پاس شارعہ زندگی پر کامیابی کی اصول کتاب ہوگی اس سے یہ پیرگراف پڑھیں گی اسلام علیکم توازے انسان اگر خدا کی معرفت اور رضا یا مخلوق پر رحم و کرم کی خاطر اپنے اصل درجے اور رتبے سے کم پر راضی ہو جائے یا خود کو پس کر دے تو اس فضیلت کو توازے کہیں گے وضع زلت اور توازے میں بڑا فرق ہے وضع ایسی قیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کی لذت کی خاطر اپنی زلت اور رسوائی اور نفس کی احانت پر آمادہ ہو جاتا ہے علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توازے خدا کی ذات و صفات کی معرفت اس کے جلال و جبروت اور محبت و علم اور نفس کے عیوب اور نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب میں ان کے سارے قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیازمندی کے ساتھ جھک جانے کا نام ہے اور جو پستی اور احانت نفس کی لذت کی خاطر خودداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے اس کا نام ذلت ہے پہلی صفت فضیلت اور دوسری رزیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لئے بشارت ہے جو نفس کو ذلیل کیے بغیر توازے کا حامل ہو اسلام یہاں اس پیچ پر مور کی ایک تصویر ہے مور نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں جانوروں میں سے کسی جانور کے پاس ایسے پر نہیں ہوتے جو اتنے زیادہ بھی ہوں اور اتنے خوبصورتی سے کھلتے ہوں اور اتنے کلر فل ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور اس وقت سر جھکا کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے یہ توازوں کی ایک امدہ تصویر ہے کہ خوبیوں کے باوجود نعمتوں کے باوجود نظر ہمیشہ کس پہ رہے اپنی کو تاہیوں پر کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں اسی اعتبار سے پاؤں بدصورت ہوتے ہیں توازوں اسی چیز کا نام ہے ہر انسان کو اللہ سبحانو تعالی نے کچھ خوبیاں بھی دے رکھی ہیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کمزوری خامی خرابی بھی ہوتی ہے تکبر کا بات ہے جب انسان اپنی خامیوں کو نظر انداز کر کے ہر وقت اپنی خوبیوں پر نظر رکھے اور جب کسی سے کمپیر کرے خود کو تو دوسرے کی خامیاں دیکھے اور اپنی خوبیاں دیکھے توازہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب کسی سے اپنا مقابلہ کرے تو اس کی خوبی سامنے رکھے اور اپنی خامی پر نظر ہو اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا نا کہ میرے اندر یہ کمی بھی ہے یہ کمی بھی ہے تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کرتا ہے بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو نہیں سکتے جب تک اس کی خوبیوں پر نظر نہ رکھی جائے توازہ آ نہیں سکتی جب تک اپنی خامیاں نظر نہ آئے اپنی کمزوریاں نظر نہ آئے میرا قصور کیا ہے میری کو تائی کہا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی بھی خوبی کی وجہ سے خواہو علم میں ہو یا حسن میں ہو یا مال میں ہو کس میں مبتلا ہو جاتا ہے خود پسندی میں تو تکبر کے بعد خود پسندی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے خود پسندی تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کیا ہوتی خود پسندی اپنی خوبیوں پر اترانا اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا ان چیزوں پر بھی جو ہیں اور ان پر بھی جو ہیں نہیں محض خوش گمانی ہے اپنے بارے میں خوش فہمی جس کو کہتے اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار رہنا کہ میرے اندر تو یہ بھی خوبی ہے میں تو ایسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایوہ الانسانو ما غرق بربک الکریم کس چیز نے تجھے دھوکے مبتلا کر رکھا ہے کمال اور پرفیکشن اور بڑائی تو صرف اللہ کے ہاں ہیں اور جہاں بھی کہیں مسلمانوں کے اندر ایسی چیز آئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تربیت کے لیے وہی ان کی اصلاح کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ وہی سمجھ آگئی مثلا جنگِ ہنین کے موقع پر قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا یاد کرو یومِ حُنَيْنِ جب تمہیں اپنی قسرت پر ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا یعنی یہ مسلمانوں کا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا لشکر تھا لیکن فائدہ نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن محلقاتن تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں شحن متعن وَهَوَن مُتَّبَعن وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ تین چیزیں تباکن ہیں کنجوسی کی اطاعت خواہش کی پیروی اور انسان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا یہ چیز انسان کے لئے ہلاکت خیز ہے کیا؟ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اپنے آپ کو پسند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ کنجوسی کی اطاعت کی جا رہی ہے خواہش کی پیروی ہو رہی ہے اور صاحب رائے اپنے رائے کو پسندیدہ قرار دے رہا ہے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا یعنی جب لوگوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھو کہ لوگ اپنی مرضی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر تم خود کو بچا کے رکھنا تم ایسی حرکت ایسا رویہ اور ایسا اخلاق اختیار نہ کرنا کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسا کر رہا تو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے نا تو میرے لئے بھی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں ویسا ہی کروں جیسا کوئی کر رہا ہے موسیقا